سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنس اب تمام ویورز کو ہماری مدنیٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید آغاز لیتے ہیں دوستو کرپٹو مارکٹ میں اب تک کی کیپلائیٹیشن کا تو اس میں فورٹی ٹو بلینڈ ڈالر کی ایک بڑی ایک ساتھ یک مشت کمی ہو چکی ہے ڈیکریز اوبر دی لاز ڈی ون پوائنٹ ٹوائی پرسن یعنی کہ پچھلے جو چار گھنٹوں میں ڈیکریز ہوا ہے وہ ون پوائنٹ ٹوائی پرسن کا ہے یہاں پر دوستو ہماری پرڈکشن تھی مارکٹ میں سکسٹین ہنڈر ڈالر کے کریش کی یعنی کہ صبح جب ہم نے آپ سے مارکٹ ڈسکس کی تو تھرٹی تھوٹن تھری ٹو ایٹ پہ بٹکوائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا اس کے بعد مارکٹ نے دو سو ڈالر کا مزید پلس کیا لیکن وہ وہاں پر رزسٹ نہیں کر پائی اور تقریبا پاکستان کے نو بجے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نائن تھرٹی پی ایم پر مارکٹ مزید گریش کر گئی اور سلو ڈاؤن اور اس طرح گریش تو نہیں کی کہ جس کے بعد ایک مارکٹ میں پینک پھیل جاتا لیکن آل ریڈی سبھی ان دنوں اس مارکٹ کی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں تو ہماری جو پریڈکشن تھی دوستو وہ سکسٹین ہنڈرڈ ڈالر کی تھی تھو دا کینڈل چارٹ لیکن ابھی اگر ہم اسے کمپیرٹیو لی تو پیر کی پوزیشن کے بعد سے دیکھیں تو تھرٹین ہنڈرڈ ڈالر بی ٹی سی کریش کر چکا ہے اور بی ٹی سی کے کریش کرنے کے بعد اوویسلی ڈیفرنٹ کوائنز کے پرائز میں بھی اچھی خاصی کمی آنا شروع ہو چکی ہے تو پہلے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ایتھیریم کو ایتھیریم کے پرائز دوستو تقریباً نیر ٹو ٹو ٹوئنٹی ون ہنڈرڈ جا چکے تھے لیکن اس وقت ایتھیریم کے پرائز میں ایک سو دو ڈالر تک کی کمی ہوئی ہے یعنی کہ ون اور ٹو ڈالر کی بڑی کمی میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ میں آج دیکھنے کو ملی ہے تھیٹر کی پوزیشن میں کوئی خاصہ اضافہ یعنی کمی نہیں ہوئی ابھی ہمیں کوئی مومنٹ اس میں دیکھنے کو نہیں مل رہی اور ساتھ دوستو آج ہم آپ کو اگاہی دیں گے کے پی تھری آر کوئن کے بارے میں کہ آہر اس کی پرائز جو ہے وہ مسلسل بالکل یعنی کہ کریش کیوں کر گئی ہے کیا اس کی ریزن ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کر کے بات کریں گے کیا وہ کوئن ریکاور کر سکے گا اس پہ بھی ہم مزید آپ کو تفصیل بیان کریں گے یعنی کہ ڈسکیشن کریں گے تو دوستو یہاں پر سولانہ جو بڑے ہی اچھے طریقے سے پمپ کر رہا تھا ایون کے بی این بی بی تو بی این بی آج ٹریپل تھری کا ہائی لگا کر تین سو تیتیس ڈالر کا ابھی مجودہ مارکٹ میں تین سو پچیس پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب مارکٹ یہاں پر مزید کتنی کریش کر سکتی ہے وہ ہم کینڈل چارٹ کے ثرو دیکھیں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ پوزیشن کیا ہے آج کی مارکٹ میں یعنی کہ میڈ نائٹ میں ان کوئنس کی جت میں ہمیں انٹری لے کر اننگ کرنے کو مل سکتی ہے تو دوستو سولانہ یہاں پر کریش کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹ ایک ہزار ڈالر مارکٹ جو ہے لگ بگ ایک مطبع یک مشتی کم ہوئی ہے تو سولانہ ایک دم سے کونسی پوزیشن پہ آ گیا ہے اگزیکٹلی اسی پوزیشن پہ کہ اگر مارکٹ جب ٹونٹی سکس کے پہ تھی تو سمجھ لیں کہ اتنی جلدی یہ کریش کر کے اپنے پرائز میں کمی لے آتا ہے تو یہاں پر فرنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی خالت ابھی بھی اس طرح نہیں ہو پا رہی جس طرح ہو جانی چاہیے پولکا ڈاٹ اور ایویکس میں کوئی خاصی کمی واقعہ نہیں ہوئی جو ایک بہت اچھا سائن ہے اور دوستو آپ کو میری طرف سے جو ریکمینڈیشن تھی ٹی آر ایکس کی وہ تھی زیرو سیون فیفٹی کی اور ہمیں اب اس مارکٹ میں زیرو ایڈ زیرو ایڈ پر ٹی آر ایکس دیکھنے کو مل رہا ہے سو ہم نے اس میں سے جو ارنڈ کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب آپ مزید ٹی آر ایکس میں بھی انٹری نہ لیں تو بہتر ہوگا آگے بڑھتے ہیں شیبا اینو کوئن کے بارے میں تو دوستو یہ اس وقت بام مشکل فور زیرو ٹویل کو بھی ٹچ نہیں کر پا رہا کتنی دیر تک اس کی ایسی پوزیشن رہے گی اور کہاں ہمیں اس میں سے ارننگ مل سکتی ہے انشاءاللہ کل میں آپ سے اس کے اوپر ایک تفصیلین ویڈیو ڈسکس کر کے آپ کو اگاہی دوں گا کہ شیبا اینو اب ہمارے لیے کیا نیوز لے کر آنے والا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر جتنے بھی مزید کوئن ہے وہ دوبارہ سے ریورسل ہونا شروع ہو چکے ہیں نیئر پروٹوکول جو صبح سکس پوائنٹ تھری سینٹ پہ تھا اور تقریبا سکس پوائنٹ نائنٹی تک آج اس کی مارکٹ نے ٹچ کیا یہ دوبارہ بائنگ زون میں آ چکا ہے تو دوستو یہ ہے وہ ٹائم مدنائٹ ویڈیو آپ کے دیکھنے کا بھی اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ اس مارکٹ میں نیئر میں آپ فائی پوائنٹ نائنٹی فائی سینٹ میں انٹری لے سکتے ہیں اور نیئر آپ کو اس مارکٹ میں بہت ہی اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں یونی سوائپ کی طرف تو دوستو یہ میں ہر مارکٹ میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں لیکن آپ نے اس میں ابھی فائی ڈبل سکس پہ انٹری نہیں لینی ٹھیک ہے یونی سوائپ آپ کو تھوڑی دیر تک مجھے ایسا یقین ہے کہ آپ کو ایزی لی فائی پوائنٹ ٹونٹی سینٹ پہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ اس وقت اس میں ایک اچھی انٹری کر کے اور زبردست انکم گین کر سکتے ہیں آفٹر دیٹ بی سی ایچ اور ڈیفرنٹ مونیرو کوئنٹ کی بات کرتے ہیں دوستو تو بی سی ایچ کے پرائز میں ابھی تک پانچ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایکس ایم آر سکس ڈالر اس وقت مارکٹ کے اکورننگ کریچ کر چکا ہے چین لنک جو آج آٹھ ڈالر تک پہنچنے کی مکمل کوشش میں گامیاب ہو چکا تھا اس میں دوبارہ سے اس وقت سیونٹی ایٹ سینٹ کی کمی ہوئی ہے فردر ڈیٹیل کے لیے دوستو آگے بڑھتے ہیں تو ایپ کوئن کی اگر بات کریں تو سیونٹ پوائنٹ نائٹی ایٹ سینٹ پہ یہ آ چکا ہے جبکہ ایٹ پوائنٹ ٹوائیف سینٹ کا اس نے آج ہائی لگایا اور اسی کی اس سے امید کی جا رہی تھی تو دوستو کبھی نہ کبھی مارکٹ میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے ہم اس کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں نئے ویورز کے لیے کہ دن کو ہم اپنے کوئنز بیچ دیتے ہیں اور رات کی جو ہماری ویڈیو ہے میڈ نائٹ کی وہ ہمیں بائنگ اپرچونٹی لے کر آتی ہے اور ہمیں دیکھ کر جاتی ہے فردر ڈیٹیل کے لیے ابھی آگے بڑھتے ہیں تو پچھلے تین سیشن سے زی کیش مکمل طور پر سرکھ ہے ایکسی انفینیٹی میں بھی ہمیں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی صبح آپ سے ایف ٹی ایم ڈسکس کیا تھا فورٹی ایٹ سینٹ پہ ابھی تقریباً فورٹی سیون سینٹ کے قریب ایف ٹی ایم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ جو کریش کی کپیسٹی ہے وہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونکہ اس نے بڑی مدد بعد اپنے اندر اپروومنٹ کی تھی آج دوستو ایکس ای سی یعنی کہ ای کیش کے اندر ہمیں ایک بڑا چھا پمپ دیکھنے کو ملا اس کے بعد اس کی مارکٹ بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے رون کوئن کی بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو تو رونی جو ہے وہ اپنے آپ میں بیس سینٹ کی جو کہ ہے کمی لے کر آ چکا ہے اور مزید اس میں انٹری کے مواقع ہمیں دے رہا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں دوستو پینکیک سوائب اور جی ایم ٹی کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو پینکیک سوائب صبح تک تو دوستو بہت اچھی پروٹ ہمیں جو کہ ہے ارننگ دے رہا تھا لیکن اس وقت پینکیک سوائب دوبارہ سے پانچ ڈالر سے نیچے آ چکا ہے اور جی ایم ٹی آج ون پوائنٹ ففٹی ون کا ہائی لگا کر دوبارہ ون پوائنٹ ون پوائنٹ فورٹی ون پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہاں پر جی ایم ٹی میں اگر آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں تو اسے ون پوائنٹ تھرٹی ٹو پہ آپ نے بائنٹ کرنا ہے اور وہ بھی تھری سٹیپ بائنٹ کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے تو اسی مارکٹ میں جو ابھی ابھی چل رہی ہے آپ کے سامنے آپ اسی مارکٹ میں اس کے اندر سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں یو ایس ٹی ابھی اپنی پوزیشن جو ہے برقرار رکھ کر ویڈ کیا ہے دوستو زیرو سکس کے اوپر اور آج کیونکہ مارکٹ کریش کی ہے لیکن کے ایس ایم جو ہے وہ ہمیں نیچے آتا دکھائی نہیں دے رہا ڈٹ کے اس وقت مارکٹ کا مقابلہ کر رہا ہے اور زل کوئن کی بھی اس وقت مارکٹ میں پوزیشن بہت سٹرونگ ہو چکی ہے زل کوئن جو پچھلے دنوں مارکٹ میں تھوڑی سی بھی مومیٹ آتی تھی تو زیرو فور ففٹی تک چلا جاتا تھا لیکن ابھی وہ زیرو فائف فورٹی تھری سے ہی اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے ڈیش کوئن پانچ ڈالر اضافے کے ساتھ پانچ ڈالر پلس میں ہی دکھائی دے رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی آفٹر ڈیٹ یہاں پر پوری مارکٹ اپسٹرک ہے کمپلیٹلی کے ڈیے ہو کعوہ ہو جی ٹی ٹوکن ہر مارکٹ میں ہمیں دوستو یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا اسے اگنون مت کیجئے گا کہ جی ٹی ٹوکن ہر مارکٹ میں ہمیں بیس سینٹ کا اضافہ دیتا ہے اور رات کو کلیپس کر جاتا ہے آپ نے اگر جی ٹی میں انٹری کرنی ہوئی تو فائی پوائنٹ ففٹی سینٹ پہ آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں جو کہ کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو تھوڑی سی روٹین سے تھوڑی سی جلدی شیئر کر رہا ہوں اور آج رات مارکٹ مزید اور کریش بھی کر سکتی ہے کیا پوزیشن اپنی بنا سکتی ہے اس پہ آگے چل کر کے بات کریں گے اب بڑھتے ہیں کے پی ٹری آر کوئنٹ کی طرف دوستو اگر آپ مجھے پچھلے سات یا آٹھ ماہ سے بھی فالو کر رہے ہیں تو آپ نے میری کیپ ٹری آر وی ون کوئنٹ کو لے کر کے پریڈکشنز دیکھی ہوں گی جب یہ دو ہزار اور چودہ سو کے قریب جو کہہ ورک کر رہا تھا تو میں نے آپ کو اگہی دی تھی کہ یہ بہت جلد ہنڈرڈ ڈالر کے قریب ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو ریسٹلی یہ ون ٹین ڈالر تک کا لو لگا کر آیا ہے یہ میں نے اس کی آل ٹائم ہسٹری اوپن کر رکھی ہے آغاز اس کا مارکٹ سے جہاں پر ہوا تھا ون فور فائیو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکیورٹلی کے پی تھری آر اسی ریٹ پہ آ چکا ہے اب یہاں پر ظاہری بات ہے کرپٹو کی دنیا بڑی وسیع ہے دوستو اور ہر ملک سے ہر ریجن سے جو دنیا کے ہمارے جو ہمیں فالورز ہیں ہمارے وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں اکثر اور وہ کویسچن ہم تک پہنچ جاتا ہے تو ابھی اچھا خاصا انویسٹر اس کوائن میں آ کر سٹک ہو چکا ہے اب موسٹلی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کئی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن کے نوٹفیکشن آپ تک نہیں پہنچتے اور اس سے میں کہتا ہوں ایڈوکیشن پرپس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کا ایک اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے تو دوستو اس کوائن کے اندر جب کریز آیا اس کی وجہ کیا تھی سکسٹین ہنڈرڈ اور ایٹین ہنڈرڈ کا اس نے ٹو ٹائم ہائی لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سکسٹین ہنڈرڈ کا ہائی اچانک چھ سو ڈالر پہ پھر ایٹ ففٹی ڈالر کا ہائی پھر یہ تھوڑا سا واپس آتا ہے تقریباً ایٹ ہنڈرڈ پہ پھر یہ ہائی لگاتا ہے قریب تیرہ سو ڈالر کا پھر یہ ایگزیکٹ لی آتا ہے قریب نو سو پہ اور اس کے بعد ایک بڑا ٹاپ لگا کر دوبارہ اس نے لوگوں کو یہاں پر ڈبو دیا تو دوستو میں اس کوئن کی ایک اچھی طرح سے پوری ہسٹری جانتا ہوں جس کو میں نے بہت ڈسکس کیا ہوا ہے ری پاسٹ کی ہماری جتنی بھی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس کی ویڈیوز تھی تو اب یہاں پر آپ کی انویسمنٹ جو ہے مطلب مجھے جو ابھی تک سب سے زیادہ ای میلز مصول ہوئی ہیں ان میں سبی کی بائنگ ہے نو سو ڈالر کی نائن ہنڈرڈ ایٹ ہنڈرڈ بارہ سو تو یہاں پر کافی دنیا سٹرک ہو چکی ہے کے پی تھری آر میں تو میں آپ سب دوستو کو یقصہ ایک جیسی ریکویسٹ کروں گا کہ ون فورٹی سکھ ڈالر پہ آپ اس کوئن میں سے اگر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ہونسلہ دکھانا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اب اپنا جب بھی نیکس پمپ مارے گا اس میں آپ اپنے آپ کو ریکاور کر سکتے ہیں تمام میرے ویورز جو اس وقت سٹرک ہے میں ان کو کسی بھی صورت یہ نہیں کرنے دوں گا کہ وہ اس کوئن میں سے نکل جائیں تو آپ دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو نائٹی ڈالر کا بھی لو دکھا دے لیکن اس کوئن کی جو پہچان ہے وہ ہے پمپ اور ڈمپ اور ایکسٹرا قسم کا پمپ ڈمپ تو اسے سکیم کوئن تو خیر میں کنسیڈر نہیں کر سکتا اگر آپ اب اس وقت ٹیرالونہ کی وجہ سے ہر کوئن کو ٹیرالونہ سے ہی جوڑیں گے تو یقین مانے آپ اپنا نقصان کریں گے کرپٹو کا دوستو بیہیو یہی ہے کہ اس میں اگر پمپ اور ڈمپ نہ ہو تو یہ پھر کیسے چلے گی مارکٹ کبھی بھی نہیں چل سکتی یہ کرپٹو کا چام یہی ہے so you can hold it and wait it for the next pump اور آپ اس کے next pump میں ہو سکتا ہے آپ کے اگر نو سو بائنگ ہے تو یہ تیرہ چودہ سو کا ہائی لگائے اور اسے ابھی اپنے پورٹفولیو میں پڑے رہنے دیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے گیرل چارٹ کی طرف so we were now we are the chart of bitcoin یہاں پر تقریباً چار گھنٹے پہلے دوستو لو لگ گیا ہے مارکٹ کا 2900133 کا صبح تک کا جو لو تھا دوستو سب سے زیادہ وہ تھا 29524 کا یعنی 39524 تک کا تو یہ مارکٹ میں پھر سے ایک بیڈ امپریشن آنے شروع ہو گئے ہیں اور جو بعد میں نے آپ سے پچھلے کوئی دس سیشن میں کی ہے پھر سے آپ کو میں میمرائز کروا دیتا ہوں کہ آپ نے فالو کیا ہوگا کہ مارکٹ 3500 مدف 30500 سے اوپر ریزسٹ نہیں کر پا رہی ایک صرف ایک گھنٹہ نہیں کر پا رہی صرف کتنی زیادہ سے زیادہ دیر کتنی دیر پانچ منٹ پھر ڈاؤن فال تین منٹ اب اب جاتی ہے پھر ڈاؤن فال تو یہ مارکٹ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی تو this is the sign of کہ مارکٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی اچھا یہاں پر 3590 کو گرم دیکھتے ہیں تو کریش کی بات کریں تو دوستو مارکٹ میں اب تک تقریبا 1375 مطلب 1375 ڈالر کا کریش ہوا ہے اور ہماری کلیرلی صبح کی الحمدللہ کینڈل چائٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد جو پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ مارکٹ میں 1600 ڈالر کے کریش کی کپیسٹی موجود ہے کتنی 1600 کی so we are very very close کہاں پر 1375 اور کہاں 16 جسٹ اتنا بڑا کوئی فرق نہیں ہے 225 ڈالر لہذا مارکٹ میں کریش ہوا اب بات کرتے ہیں پرائیس ٹرینڈ کی دوستو تو یہاں پر یہ کینڈل بن رہی ہے ریسٹلی جو بتا رہی ہے کہ مارکٹ 28000 سے بھی نیچے کا ایک لو لگا سکتی ہے یہاں پر ٹویزر ٹوپ بنتی ہے جو مارکٹ کو دوبارہ کھیچاتا نہیں کر کے اوپر لے آتی ہے اور پرائیس ٹرینڈ جو ہے وہ کوئی خاص اتنا سٹرونگ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو فور اور کی کینڈلز میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سپورٹ کہاں کہاں بن رہی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم سپورٹ کی بات کریں گے ون سپورٹ ٹھیک ہے ٹو ٹری اینڈ لاسٹ ون is فور یہ کہاں پہ بن رہی ہے چوتھی کہاں پہ بن رہی ہے انتیس ہزار پہ ٹھیک ہے انتیس ہزار ایک سو پہ ٹوینٹی نائن تاؤزن ون ہنڈر پہ اور اگر ہم پرانی اس کینڈل کو فالو کرتے ہیں جس نے ہمیں شیڈو دیا تھا کہ مارکٹ جو تقریباً ستائیس ہزار پہنچ سو تک جا سکتی ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ میں ابھی بھی سیونٹین ہنڈر مزید کریش ہونے کی کپیسٹی مجود ہے تو ان دنوں ہم کیونکہ کریش کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کو تیار رکھوں تو جیسے آج میں نے آپ کو ٹوٹلی میں نے اپنی تمام آڈینس کو پریپیر رکھا ہوا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ کریش کر سکتی ہے تو وہ ہو گیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ آپ ایک دم پینک نہیں ہوتے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے آپ عثمان بھائی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ عثمان بھائی نے آج کی صبح ویڈیو میں بتا دیا تھا تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب چیزیں انیلیسز اس کے بعد سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر لفظ جو کہ ہے حرف آخر ہے کیونکہ ہمارے انیلیسز کو جو ہے کوئی بھی چیز اگر الٹا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ظاہری بات ہے یہاں پر ہم اپنے انیلیسز سے آپ کو میکسیمم سیلف کانفیڈنس دیتے ہیں سیلف سیٹسفیکشن دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں اور کسی حد تک ہم اپنی منزل پہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اب یہاں پر انتیس ہزار دو سو اکسٹھ میں ہمیں کریش ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر سٹرونگر زون تو ظاہری بات ہے ٹوٹ چکی ہے انتیس ہزار پانچ سو کی تھی تھرٹی تھاؤزن فائیو انڈر کی اب مارکٹ کا انتیس ہزار سے اپاو رہنا بہت ضروری ہے اگر بٹکوائن ٹوئنٹی نائن تھاؤزن سے پلس نہیں رہتا تو ڈیفنیٹلی وہ ایک نئی فلائٹ بھر لے گا اگلے کریش کے لیے تو اس کی سٹرونگر زون پھر دوستو کہلائے گی ٹوئنٹی نائن تھاؤزن پلس ٹھیک ہے اس مارکٹ میں ابھی کیونکہ کوائن تیزی سے ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں ابھی ڈاؤن ہوئے نہیں ہیں کوائنز جو ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں تو ابھی آپ نے جس کوائن میں سب سے پہلے ابھی انٹری کرنی ہے اس مارکٹ کے اکورڈن اس میں ٹوپ پہ رکھ لی جگہ سولانا نیر اور اس کے بعد پی سی ایچ کو فیلالا آپ اگنور کر دیں کیونکہ وہ بھی پوری طرح کریش نہیں کر پایا اور اس میں ویڈاؤٹ کریش انٹری لینا بے وکوفی ہو سکتی ہے اور پینکیک سوائپ تیسرے نمبر پر اور چوتھے پہ یونی سوائپ آپ نے کب بائے کرنا ہے جب آپ کو بیٹکوائن اٹھائی سہزار پوائنٹس ہو پہ دیکھنے کو ملے گا اور یونی سوائپ کی جو انٹری ٹائمنگ ہوگی دوستو وہ ہوگی منیمم منیمم ہوگی فائیو ڈالر اینڈ سمتنگ سنٹ مطلب ٹوینٹی سنٹ کر لیں میکسیمم اور اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھریم کے کینل چارٹ کی طرح ایتھریم کے چارٹ پہ دوستو ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکٹ کا لو تھا وہ صبح کا نائنٹین ایٹی ون تھا اور ابھی کا لو نائنٹین ایٹی ٹو ہے یعنی کہ کوئی خاصا فرق نہیں آیا مارکٹ میں اور جو ہائی تھا وہ ٹو تھاؤزن سیونٹی تھا اور اب جو ہائی ہے وہ ہے ٹو تھاؤزن ایٹی یعنی کہ یہ جو مارکٹ ہے وہ نائنٹی ایٹ ڈالر کے درمیان پریڈ کرتی رہی اور پھر سے ایک مرتبہ ہمیں ایتھریم جو ہے ٹو تھاؤزن ففٹی کی سٹرونگر زون سے نکل کر انیس سو میں انٹر ہوتا دکھائی دے رہا ہے جلدی سے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو ایتھریم میں ایک بڑا کریش ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اس کے بعد مارکٹ میں سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی یہ تین جو آپ ایک ساتھ بنی ہوئی بولش ٹرینٹ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا اس نے مارکٹ کو سنبھالا دیا دین ادروائز یہاں پر جو ایک کینڈل بن رہی ہے دوستو یہ والی یہ ایتھریم کو آج ہر صورت نائنٹین ہنڈڈ ڈالر سے بھی نیچے لے کے جا سکتی تھی لیکن یہاں پر ایک سپورٹ بنی اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو یہاں پر ہمیں کپیسٹی دوستو ایک ہی کینڈل بتا رہی ہے مارک ایتھریم میں کریش ہونے کی کتنی ہو سکتی ہے تو وہ ہے یہ کینڈل یعنی کہ پاکستان کے نو بجے یہ چیز ہم نے دیکھی تھی مارکٹ میں اور اس کے بعد سے ہم کنٹینیوزلی کیا دیکھ رہے ہیں ون چو تری فور فور ایسی کینڈل چارٹ ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مارکٹ کو سپورٹ دے کر واپس اوپر لکھ کے آئی ہیں تو ایتھریم میں دوستو اس وقت ہنڈر ڈالر کے کریش کی پوری پوری کپیسٹی موجود ہے ہنڈر ڈالر کی ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ انیس سو ڈالر تک جا سکتا ہے سٹرونگر زون اس کی آج بھی دو ہزار سے پلس کاؤنٹ ہوگی اگر یہ دو ہزار پلس نہیں کرتا تو اس کے بعد یہ کریش کنسیڈر ہوگا چن کوئن میں آپ نے ایتھریم کو لے کر دوستو ٹریڈ کرنی ہے اس میں اس مارکٹ میں موجودہ مارکٹ میں سب سے اوپر ہوگا ایکس ای سی اس کے بعد فل کوئن اور پھر لنک ان تین کوئن میں آپ نے اسے ٹریڈ کرنی ہے فالو کر کے اور ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا بی این بی بی این بی کو آپ نے تب بائی کرنا ہے جب ایتھریم نائنٹین ہنڈر کے آپ کو دیکھنے کو ملے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سکھیال رکھی کے سبے تک اللہ حافظ